جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اقل والے اس سے سبق حاصل کریں تو ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے تو ہر روز قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں اور سنیں کہ اپنے لئے اس میں سے سبق لیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَعَتْكُمْ مَوْعِزَتُن تمہارے بس نصیحت آ گئی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ بھیج دی اور چودہ سو سال سے یہ ہمارے لئے محفوظ شکل میں موجود ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے اسے لینا ہے اسے قبول کرنا ہے اور مبارک ہے یعنی بہت زیادہ خیر اور وسیع علم پر مشتمل ہے اس کے اندر ہدایت ہے ہر بیماری سے شفا ہے زندگی کی تاریکیوں میں نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اس میں ہر حکم اور ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کے ہم سب موتاج ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَرْدْحَبُون تم کدھر جا رہے ہو مو موڑ کے کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو یہ تو سارے جہانوالوں کے لئے ایک نصیحت ہے تو کیا اس سے سبق نہیں لوگے اس سے نصیحت نہیں لوگے اس کے ذریعے رحمت حاصل نہیں کروگے اس کی برکتیں نہیں سمیٹوگے پھر کہاں جاؤگے پھر کون ہے تمہارا کون تمہیں پناہ دے گا کون تمہاری مشکلات حل کرے گا اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو ہمیں اپنے دل میں پکا عہد کرنا ہے کہ اس کام کو نہیں چھوڑنا دنیا کا کوئی اور کام چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے لیکن اس رسی کو نہیں چھوڑنا اور پھر اس کو پکڑنا کیسے ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لئے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے اس کو سچائی مل جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لئے قرآن میں تدبر کرنے اور اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو مجتمع کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لئے اس سے زیادہ مفید نہیں ہو سکتی اور اس کی نجات کے لئے اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی قرآن کے یہ معنی انسان کے ہاتھ میں خوش نصیبی مفید علوم کے خزانوں کی چابیاں تھما دیتے ہیں اس کے دل میں ایمان کے قوائد جمع دیتے ہیں اس کی امارت کو مضبوط کر دیتے ہیں اس کے ستونوں کو گاڑ دیتے ہیں اس کے دل میں اس کو دنیا اور آخرت اور جنت اور جہنم کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں گزشتہ اقوام کے قصے سناتے ہیں عبرتوں کے مقامات دکھاتے ہیں اس کے معنی میں اللہ کی ذات اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا تعرف بھی کروا دیتے ہیں جو چیزیں اللہ کو پسند ہے اور جو پسند نہیں ان کا بھی تعریف کرا دیتے ہیں لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام کر رکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھیں کہ اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے یہ جتنا بھی تائم آپ لگائیں کہ ترجمہ یاد کرنے میں الفاظ کی تحقیق میں تفصیل میں تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ سبق حاصل کرنا ہے ہم عمل کے لئے پڑھنا ہیں ہم کس کے لئے پڑھنا ہیں اس پر عمل کرنے کے لئے ہم عالم کہلوانے کے لئے نہیں ہم حافظ کہلوانے کے لئے نہیں ہم اس کو عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں ربانی بننے کے لئے اس لئے ہم دیکھتے ہیں ابن مسود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی صحابی ہے یہ جب دس آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے تو ہمیں اس کو دل پر اتارنا ہے تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کرتے ہیں سورة الفاتحہ سے سورة الفاتحہ مقی صورت ہے اس کی آیات کی تعداد ساتھ ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے پہلی اقرب اسم ربک اللہ ذی خلق دوسری المزمل تیسری المدفر اور چوتھی الفاتحہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے اور پہلی ہی آیت میں ہمیں اللہ کا لفظ جلالہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس صورت مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہے الفاتحہ کے علاوہ اس کو فاتحة الكتاب بھی کہا جاتا ہے ام القرآن ام القتاب السبع المثانی القرآن العظیم سورة الحمد الشفاہ اس کے علاوہ الصلاة بھی اس کو کہا گیا ہے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا آغاز کرنا اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی طرح نماز میں بھی قرآن کا آغاز قرآن پڑھنے کا آغاز اسی صورت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی نماز میں بھی قرآن کا ابتدا سورة الفاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے پھر ام القرآن ام القتاب القرآن العظیم کیونکہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں ام کا مطلب ہوتا ہے اصل یعنی بنیادی مضامین بیسک جتنے بھی کانسپٹ سے ہماری دین کے سب کی اصل یہاں موجود ہے اسب المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکت میں چائفرزو نپلو حتیٰ کے نماز جنازہ ان سب میں سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی آیات کو بار بار دہرائی جاتا ہے یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورت الفاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اتنی اہم سورت ہے آزم سورت انفل قرآن ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے کہ اگر آپ مسئلہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکت میں الف لا میم سے لے کر ان ناس تک پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ یہ نماز نہیں ہوگی لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورت پڑھنے یاد نہیں رہی نماز ہو جائے گی اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ عام ہے یہ سورت پوری امت کو متحد کرتی ہے کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا انپڑ سے انپڑ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے کچھ نہیں آتا اور لیکن سورت الفاتحہ آتی ہوگی اس لئے ایک نصیحت آپ کے لئے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورت الفاتحہ سکھائیں جن کے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچوں پکڑ لیں اور ان کو سکھائیں کیوں اس میں بڑی راز کی بات ہے ساری زندگی وہ جتنی بھی نماز پڑھے گا جتنی دفعہ سورت فاتحہ پڑھے گا اتنی دفعہ آپ کو سواب ملے گا کتنا بڑا سواب ہو جائے گا یعنی دن میں ہر شخص کو اگر صرف فرض بھی پڑھتا ہے سترہ دفعہ تو سورت فاتحہ پڑھنی پڑھتی اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورت فاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر سترہ دفعہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بچے کا سترہ دفعہ سواب آپ کو دوسرے کا سترہ دفعہ کا تیسرے کا سترہ دفعہ اپنے بچوں کو بھی سکھا ہے اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو سورت فاتحہ کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دے یہ خود سکھا ہے باقی قرآن اگر کوئی اور پڑھا دیتا ہے پڑھا دے بچہ چھوٹا بھی ہو اگر آپ کے بچے بڑے ہوگے ان کے بچوں کو پکڑ لیں ان کے بچے ان بچوں کو آپ سکھا دیں اور اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے تو ان کا پروننسیشن ٹھیک کرا دیں لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو اپنا ٹھیک کرنا ہوگا اس کو میک شور کرنا ہوگا اگر آپ کی ٹیچر آپ کو پاس کر دیتی ہیں تو پھر آپ آگے بھی سکھا سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو اپنی دوستوں جو بھی آپ کی ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان سب میں سے کوئی پانچ لوگ کر لیں بانجی بتیجی کوئی بھی بڑے چھوٹے ایون بزرگ بھی ان کو صورت فاتحہ کا معنی بتا دیں کیونکہ ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے اور ہم نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے لئے ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کمانے کا بہت بڑا ایک موقع ہے بہرحال یہ صورت کو صورت الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد آئی ہے سب سے پہلے شفاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صورت بہترین دم ہے یعنی ہر بیماری سے شفاہ کا ذریعہ ہے اس لئے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کریں اگر کچھ چھوٹی سے بھی تکلیف ہو بچوں پہ کوئی بھی آپ کو بیمار دکھائی دے کسی کی عادت کرنے کے لئے گئے ہیں صورت فاتحہ پڑھ کر اس پہ پونک مار کر یا اپنے ہاتھ میں مار کر اس کے جسم کی اوپر یعنی اس کو جھاڑ دیں اس صورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل صورت کہا گیا ہے حضرت انس سے روایتہ کو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی اس سے پتا چلتا کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا اس کو پڑھنے والی کی دعا خبول ہوتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کہ جبریل علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اسی سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا آج پہلی دفعہ اترا ہے پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیئے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسری صورت البخرہ کی آخری آیات جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا یا جملہ پڑھیں گے یعنی جیسے اہدن السرات المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے تو آپ کو مانگی یہ چیز ضرور عطا کر دی جائے گی تو آپ کو زندگی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس جائی ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کبھی آپ دائیں پوچھتے کبھی بائیں کبھی اس سے مشورہ کبھی اس سے کوئی ایک بات کرتا دوسرا اس کی الٹ کر دیتا ہے انسان کنفیوز ہو جاتا کیا کروں کیا نہ کر ایک بچانی سے لگی رہتی آپ صورت الفاتح پڑھ کے اور تقرار کے ساتھ پڑھیں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں کوئی گنتی کی ضرورت نہیں گننے میں توجہ نہ دے کہ اچھا کتنی دفعہ ہو گیا دھیان ادھر چلا گیا نہیں ادھر نہیں دھیان کرنا دھیان سراط مستقیم کی طرح یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آکے انسان ایسا ڈی سی این لے لیتا کہ آگے جا کے کھڑے میں پتر جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اللہ تعالی اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے تورات زبور اور انجیل میں اس جیسی صورت نہیں لہذا آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دنیا کے اس وقت اس حصے میں پیدا ہوئے کہ آپ کو قرآن کی دولت ملی اور یہ صورت ملی قرآن مجید کے ذریعے اور پھر اس کو والقرآن العظیم بھی کہا گیا جیسے صورت الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دوہرائی جانے والی سات آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُمُّ الْقُرْآنِ یعنی سورة الفاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے یعنی کیونکہ یہ پورے قرآن کے ایک طرح سے خلاصہ ہے لہذا قرآن عظیم بھی کہا گیا اس کا نام یہ لازمی شفاہ دینے والی سورت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا وہاں ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو بچوں نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہے کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک شخص ساتھ چلا گیا ہم اسے دم کرنے والا خیال نہیں کرتے تھے ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس کو کوئی دم آتا ہے لیکن اس نے جب دم کیا تو سردار تندرست ہو گیا اور اس نے اسے تیس بکریاں دینے کا حکم دیا نیز ہمیں بھی دودھ پلائے جتنے بھی مسافر کے سب کو دودھ پلائے جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو اس نے کہا میں نے تو صرف عمل کتاب پڑھ کر دم کیا تھا سورت فاتحہ پڑھی تھی لیکن یقین کے ساتھ پڑھی تھی نا اللہ سے مدد مانگی تھی تو جب کبھی مدد چاہیے ہو نا اللہ کی تو پھر کسرت سے پڑھا کریں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں چاہے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو بیماری بغیر ہے چاہے اولاد کا مسئلہ ہو چاہے کوئی جاب کا بزنس کا کوئی بھی مسئلہ ہو کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو مدد کر کہیں بھی مسیں کہیں بھی اٹکیں کہیں بھی مشکل میں آئیں اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک عام سا شخص ہے ہمارے ہاں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ دم کرنے والا کوئی بہت بڑا بزرگ ہونا چاہیے یہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بہت بڑا بزرگ ہے لیکن اس نے جب اخلاص کے ساتھ اس صورت کو پڑھا اسی میں اللہ تعالی نے شفاہ دے دی کہہذا کسی بھی بیمار پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں صرف کوئی وظیفہ سمجھ کر نہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جس شخص نے صورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ایک اور روایت میں آتا مسلم احمد کی یہ تو صحیح بخاری کی روایت تھی دوسرے روایت میں ہے ہر وہ نماز جس میں صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے مکمل نہیں نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے صورت الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا گیا کیونکہ جو کچھ قرآن مجید میں آگے بیان ہونا تھا اس سب کو اجمالی طور پر یہاں بیان کر دیا گیا جس کے آگے میں مضاحت کروں گی ہم سب کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں تو یہ ایک عدب ہے لازمی ضروری اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے تعوذ نہیں ہوتا ہے بعض لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں تعوذ ہے تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں ہر شر کو ہٹانے کے لئے اور ہر خیر کو پانے کے لئے ابن قیم کہتے ہیں استعیذ باللہ کا مانہ ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتاتا ہے یہ دشمن ہے اس کے دشمن سمجھو اسے دشمن بناو سمجھو دشمن تو جب ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکتا وہ تو خبیص ہمیں نظر بھی نہیں آتا نظر آنے والی چیز کو تو انسان کسی چیز سے ہٹا لیتا یا دیکھتا تو سوچتا انسان اب اس چیز کے پیچھے آگیا ہوں کور کر لی اپنے آپ کو تو اب میں محفوظ ہو گیا ہوں وہ تو نظر بھی نہیں آتا اور ہماری دشمنی کیے چلے جائے اس کے دشمنی آئے کیا سیدھے رستے سٹا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دنیا میں انوالو کرتا ہے دشمن ہے وہ اس نے کیا کیا تھا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اب وہ آدم کی اولاد کا بھی دشمن ہے اب وہ آدم کی اولاد کو واپس اس جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا کیونکہ وہ خود بھی نکالا گیا تھا اب اس کو آدم اور آدم کی اولاد پر غصہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ جنت میں جا سکیں تو جنت کا رستہ کس سے کھلتا ہے علم کے رستے سے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں علم کے رستے پر چلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نا من صلق طریقا یلتمسو فیہی علما سہل اللہ لہو طریقا الالجنہ جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہو طریقا الالجنہ اس کے لئے جنت کا رستہ آسان کر دیتے اب وہ کیا کرتا ہے علم کے رستے پر آکے بیٹھ جاتا ہے سب سے مشکل کام بتاتا ہے اس کو ویسے بچوں کو بھی آپ دیں چھوٹ چھوٹے بچوں کو سکول جانا مشکل لگتا اچھا نہیں لگتا کوئی بچہ صبح نہیں اٹھنا چاہتا اور نہیں جانا چاہتا اور خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کتنا روتے ہیں کتنا تنگ کرتے ہیں اگر آپ انہیں کہیں چلو پارک روئیں گے کوئی بچہ گئے تو میں نے نہیں پارک جانا سب چلیں گے چلو شاپنگ چلتے ہیں مال چلتے ہیں سب چلیں گے چلو سکول چلتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے نہیں جانا چاہتے ہیں علم دنیا کا بھی کیونکہ دنیا کا علم حاصل کر کے بھی انسان اپنی زندگی آسان کرتا ہے بہت سے شرط سے بچتا ہے اور وہ علم جو جنت میں لے جائے انسان کو اس کو آسان کرے اس کو تو بہت مشکل بناتا ہے لہٰذا قرآن کا پڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اطاع کرتا ہے جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے تو پھر کیا شیطان آسانی سے کرنے دے گا نہیں لہٰذا سب سے پہلے تو وہ رسی کاٹو جو شیطان کی ہے اس کو تو پیچھے کرو اور پھر اس رسے پہ چلو تو اس لئے جب ہم سب سے پہلے قرآن مجید کھولتے ہیں پڑھنے کے لئے تو اس کے علاوہ بھی اس کے سیجھے ہیں بہرحال ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ شیطان سے ہمیں صرف اللہ بچا سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی بنا لیتا ہوں من الشیطان شیطان سے اور شیطان جو ہے شیطان سے آپ نے ابھی پڑھا ہوگا شیطان کا معنی ہوتا ہے دور جب کوئی دور چلا جائے تو شیطان جو ہے اپنے بدنیتی کی وجہ سے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے ہر خیر سے دور ہے اس لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے تو مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے شیطان کون ہے جو ہر خیر سے دور ہے اور خیر سے دور بھی کرتا ہے اور الرجیم دھتکارا گیا ویسے تو رجیم پتھر ماننے کو کہتے ہیں لیکن دھتکارا گیا کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دور دھتکار دیا تھا اور اس پر لانت کی تھی تو شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے میرے دین میں نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس حق سے نہ روک دے جس کو اختیار کرنا اللہ نے میرے لازم کیے یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اسے میں مفہوم بتا رہی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آپ دیکھئے کہ جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اپنے خالق سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے میں نہیں اس سے بڑھ سکتا میں شیطان کے مقاوم بہت کمزور ہوں کیونکہ میری اندر میرا نفس بھی ہے میری اولاد بھی ہے جو میری کمزوری ہے میرا مال بھی ہے جس کی محبت میں میں شدید گرفتار ہوں تو یہ تو میرے پاؤں کی رسیہ ہیں یہ مجھے کبھی بھی تیری طرف نہیں آنے دیتے تو شیطان مجھے انہی میں الجھاتا ہے میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے تو مجھے اس جال سے باہر نکال اور پھر جب انسان شیطان کی رسیہ کار دیتا ہے اللہ کی پناہ لے کر تو پھر اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے تو یہ کام آپ کے لئے آسان ہو جائے گا قرآن کا پڑھنا یاد کرنا سمجھنا اور فکر کرنا اس پر عمل کرنا پھر یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان دشمن سے ہمیشہ چکرنا رہتا ہے لہذا اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے اور اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور پھر شیطان جائے نا قرآن پاک پڑھنے سے تو رکتا ہی ہے لیکن جب آپ پڑھنے لگ جاتے نا تب بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے تمہیں یاد ہونا یہ بہت مشکل کام ہے تین سال لگ جائیں گے یہ پورا ہوتے ہوتے یہ بھی کام ہے وہ بھی تمہیں تو ٹرائول بھی کرنا ہوگا اور تمہیں تو یہ مسئلہ بھی ہوگا اور وہ تو یہ کام نہیں ہو سکے گا اس لئے شروع ہی نہیں کرو نہیں دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں جتنا بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہدایت دے دے گا انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ اس میں آزم ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے ذاتی نام ہے جس میں اس کی ساری صفات پائی جاتی جتنے بھی اور نام ہے نا وہ سارے آ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں تو جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پکڑتے ہیں جو سب سے مضبوط سہارہ ہے اور پھر شیطان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں اس کو ساتھ ہی دھتکارہ ہوا بھی کہتے ہیں صرف شیطان نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں شیطان الرجیم دھتکارہ ہوا نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ ابلیس ہی نہیں ہے اور بھی ہیں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں کچھ کچھ انسان بھی شیطان ہیں کچھ انسان بھی ہمارے دشمن ہیں اور بعض اوقات وہ بڑے پیارے دشمن ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے واسطے دے کر اس رستے سے رکھتے ہیں میں کہتے ہیں کیوں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہی ہے کیوں ہم نے آپ کو تھکا رہی ہے کیوں راتوں کو جاگتی ہے کیوں وہ یہ امتحان کے چکر پر پڑ گیا نہیں انسانوں میں سے بھی جو آپ کو اس راستے سے روکے وہ آپ کا دوست نہیں ہے یہ یاد رکھی جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے وہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہے وہ آپ سب حقیقت میں محبت نہیں کرتا وہ سیلفش ہے کہ آپ اپنا وقت اس کو نہ دیں سب اسی کو دینے ٹھیک ہے ان کا وقت جتنا ہے بس وہ ان کے لئے انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے نا کہ انسان تنظیم اوقات کرے کہ ہر ایک کا حق دے ہم سارا وقت مسلحے پہ بھی نہ بیٹھے رہے اور سارا وقت کچن میں بھی نہ رہے اور سارا وقت ہم باہر بھی نہ گھومتے رہے اور سارا وقت سوشلائز بھی نہ کرے ہر چیز کا ایک وقت ہے اتنا اتنا وقت بس اس کو دیں اور باقی یہ ہے کہ اس نور اور اس روشنی سے قرآن کی ہم فائدہ اٹھائیں تیاد رکھیں کہ شیطان بہت سارے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے